ان کے لب رنگی کی ہی تھاوئے تھی جس نے ماہ محرم میں ایک چیز اور بھی دیکھی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس ماہ محرم کے اندر آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نیاز کرا سکتے ہیں اس میں دیگر بزرگانے دین کی نیاز نہیں ہوتی ہے پھر اپنے گھر کے مرہوموں کی نیاز نہیں ہو سکتی اس میں جو کچھ اسالے سواب ہوگا وہ حسن کریمین کے ہی ہوگا اہلِ بیت کا ہوگا امام حسین کا ہوگا دیگر کسی کا نہیں ہوگا ساتھ میں اس میں کچھ مخصوص کھانے بھی یہ لوگ قید لگاتے ہیں کہ نیاز اس پہ ہوتی ہے اس پہ ہوتی ہے بعض جگہ یہ دیکھا بھی گیا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ امام حسین کی نیاز اس پہ ہوگی اس کی نیاز اس پہ ہوگی حضرت فاطمہ کی نیاز ڈھک کر ہوگی اور اس بزرگی کی نیاز گوشت پر نہیں ہوگی ان کی اس پر نہیں ہوگی تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ عوام کی بنائی ہوئی باتیں ہیں اور نیاز وغیرہ اگر فاتحہ وغیرہ آپ اپنے گھر کے مرہوموں کی بھی محرم کے مہینے میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اس میں کھانے کی کبھی بھی اسلام نے کوئی قید یہ ایسی سختی نہیں دی جو لوگوں نے اپنی نفس سے بنا کر عوام کے اوپر تھوپ دی یا پھر یہ جو خلاف اشارہ باتیں چلتی چلی آتی ہیں کہ اس کے اندر اتنا نیاز میں اس کے لیے ضروری ایسا کچھ بھی نہیں ہے شریعت نے اس چیز کی کسی کو بھی یعنی مجبور نہیں کیا اگر آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے پانی پر بھی اگر فاتحہ لگانا چاہیں تو وہ بھی ممکن ہے یہ بھی ہو جائے گا تو اسی طریقے سے آپ اگر محرم کے مہینے میں میٹھی چیز پر بھی فاتحہ لگائیں اور اگر کوئی کھچڑا وغیرہ کا انتظام نہیں کر پاتا یا نہیں بنا پاتا تو اس سے شریعت کا کوئی مطالبہ نہیں نہ وہ شخص گناہگار ہوگا نہ اس کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کم ہی آئے گی لہٰذا اگر آپ میٹھے پر بھی بنانا چاہیں فاتحہ میٹھا بنا کر بھی فاتحہ کرا سکتے ہیں کسی باہر سے چیز مانگا کر بھی فاتحہ کر سکتے ہیں اور یہ جو مشہور ہے کہ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہوگی اہلِ بیعت کی ہوگی دیگر کسی کی نہیں ہو سکتی یہ بھی بالکل باطل محض ہے اس کے اندر آپ اپنے گھر کے خاندان کے رشتہ داروں کے مرہوموں کو تمام اولیاء کو بھی شامل کر سکتے ہو لہذا اس نیاز کے اندر کسی کی بھی نیاز دلوا دو اب یہ بھی جائز ہے امام حسین کی دلوا دو یہ بھی جائز ہے پورے مہینے الگ الگ پزرگوں کی دلوا یہ بھی جائز ہے کوئی سے بھی کھانے بھی دلوا یہ بھی جائز ہے اور اگر گوشت نہ ہو میٹھا ہو تو بھی جائز ہے صرف دال ہو پانی ہو تو بھی جائز ہے یہاں تک کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بسکوٹ پہ بھی نیاز ہو سکتی ہے جیسے باہر سے کوئی سامان مگاتے ہیں یا بسکوٹ پیکٹ والے ہوتے ہیں تو اس پہ بھی نیاز ہو سکتی ہے ہر جائز اور حلال چیز پہ نیاز ہو جائے گی اور اس میں کسی طرح کی کوئی قباہت کرہت والی بات نہیں ہے اسی طرح اللہ حضرت امام اہل سنت امام عشق محبت اششہ امام احمد رزا خان محدث بریلوی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اس سال سواب النیاز کے بارے میں تو فرماتے ہیں کہ ہر مہینے میں ہر بزرگ کی ہر ولی کی ہر مسلمان کی فاتحہ دینا یہ جائز ہے یعنی اس میں شرن کوئی حرز والی بات نہیں ہے پرن باری بنایا